ہیپیٹرو بلیری کی سرجری ہے اس کے لیے کوئی سپیشل گیجٹ ہوتے ہیں افکرس اس کے لیے نارمل جو ہیں وہ جو جنرل سرجری کے جس طرح ایکیوپنٹس ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی ایڈوانس چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جس میں آپریشن کے دوران الٹرساؤنڈ انٹر آپریٹیو الٹرساؤنڈ کی مشین ہے کہ ہم آپریشن کے دوران ہی الٹرساؤنڈ کر کے رسولی کو دیکھ لیتے ہیں آپریشن کے دوران ہی ہم ایکس رے کی فیسیلٹی ہوتی ہے جس کو انٹر آپریٹیو کولنجیوگرام کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے دوران ہی جگر کی نالیوں کو کاٹ کے اس کا اسی وقت ایکس رے لے کے تسلی کر لیتے ہیں کہ آیا کینسر جسام میں موجود ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جگر کاٹنے کی جو لیٹسٹ مشینری ہے جس میں ہارمونک ڈیوائیس ہے جس میں تھومسن ریٹیکٹرز ہیں یہ ساری فیسیلٹیز ہم نے عمر آسپیٹل میں آویلبل کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سرجریز کے ریزلٹ ہمارے الحمدللہ جتنی بھی ابھی تک ہم نے سرجریز کی ہیں ان کے ریزلٹ الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ ہی ہیں اور تمام مریض شفایاب ہو کے گئے ہیں تو سر جو آپ سرجری کرتے ہیں یہ لیپروسکوپک ہوتی ہے یا اوپن سرجریز ہے اس میں اوپن سرجریز بھی ہیں اور لیپروسکوپک سرجریز دونوں شامل ہیں ایسے مریض بیماریاں جن کی ہوں لیپروسکوپکلی لیکن یہ دونوں فیسیلٹیز لیپروسکوپکی بھی یہاں اویلبل ہیں اور یہ دونوں فیسیلٹی کارڈ پہ بھی ہیں یہ دونوں فیسیلٹیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیلتھ کارڈ پہ بھی اویلبل ہیں عمرہ اسپیٹل میں بھی اور ازرہ ناہید میڈیکل کالج میں بھی اس قسم کے تمام آپریشن ہم ہیلتھ کارڈ پہ بھی کر رہے ہیں تو سر اس کا پیشن کی کرنیشن پہ ڈپینڈ ہوتا ہے بسکلی مریض کی بیماری پہ پینڈ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کس حد تک پھیلی ہوئی ہے اور کس حد تک مریض ایفورڈن ہے تو ایسے تمام مریض کے جسم میں بلکل غریب مریض جن کا بلکل ہی ایفورڈی بیلٹی کرٹیریا نہ ہو اور وہ ایسے کینسر سے مبتلا ہوں تو ان کا ہم ہنڈر پرسنٹ فری پہ بھی یہ آپریشن کر دیتے ہیں